بڑا اہم دن ہے جی بڑا کرٹیکل جو ہے وہ سچویشن ہے اس وقت اسلامباد کے اندر پی ٹی آئی کے چند سو کارکن جو ہے وہ داخل ہوئے ہوئے ہیں ڈی چوک کے ادگرد ابھی ڈی چوک سے نکال دیا گیا ڈی چوک اور ادگرد سے جگہ خالی کروائی گئی ہے رینجز اور جو لا انفورسمنٹ ہے اس کی طرف سے مگر آج سارا دن ہوا کیا یہ جو حیجان برپا ہوا اس کے اس کے پورا کیسے انفورڈ کیسے ہوا یعنی کہ جنڈا تو سامنے آگئے کہ حیجان تھا حیجان انفورڈ کیسے ہوا انسیڈنٹ کیسے کیسے پیش آئے اور پھر یہ کہ کہاں سے گورنمنٹ سائیڈ کے اوپر بڑی نقامی جو ہے وہ سامنے آئی اور پھر کس کس کو کہاں کہاں امبرسمنٹ ہوئی موسن نکوی کہاں پہ پھس گئے آئی جی پنجاب کہاں پہ پھس گئے جو ریزرو مگوائی گئی تھی وہ کدھر گئی اور کہاں پہ آئے جو جو ایاز صادق ہیں وہ پنڈی آئے اور پھر کدھر گئے یہ پوری ایک کہانی ہے جس کا ابھی تک کوئی آپ کو سرہ پکڑائی نہیں دے رہا کچھ چیزیں میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ سب سے بڑی خبر جو آج آئی کہ اللہی امین گنڈا پورجہ وہاں پہ موجود آتے ہیں پروٹیسٹرز میں پھر اچانا خبر آتی ہے کہ وہ سنگزانی کی طرف سے نکلتے ہیں یہ الیون آتے ہیں ای الیون سے وہ میریٹ کے پاس جو ناکہ وہاں پر پہنچتے ہیں نمدار ہوتے ہیں پیرنس دیتے ہیں اس کے بعد کے پی کے اس میں داخل ہوتے ہیں اور پھر وہاں پہ رینجر اور جو ہے وہ پولس داخل ہوتی ہے خبر چلتی ہے جی کہ علی امین گنڈا پور جو ہے وہ گرستار ہو گئے ہیں اور اس کے بعد پھر دوبارہ خبر چلتی ہے کہ یہ علی امین گنڈا پور گرستار نہیں ہوئے نہ راست میں لیے گئے ہیں یہ سارا کچھ کیا ہو رہا تھا کیوں ہو رہا تھا علی امین گھنڈاپور کو اسلامباد لانے والا مہرک کون سا کیا سٹیمولیس تھا کیا یہ ان کے پلان کیا ایسا تھا اس کو ٹرپ کر کے لائے گیا اور پھر کارکنوں کو کٹی پتنگ کی طرح چھوڑ دیا گیا اسلامباد داخل کر کے جو کہ ڈی چوک تک تو پہنچنے میں کامیاب ہوئے انہوں نے ڈیفیٹ بھی کیا پولیس کو مکمل طور پر جو پولیس کا پلان تھا وہ چوپٹ ہو گیا اور جو وزیر داخل ہیں موسم نکوی یہ آئے ہوئے تھے راول پنڈی اور آئی جی پنجاب بھی پنڈی میں ٹھہرے ہوئے تھے کل سے اور سی پیو آر پیو پنڈی جو ہے وہ بھی ادھر تھے اور یہ سارے کے سارے قرال چوک میں پھس گیا اور ان کے آگے لگے ہوئے تھے وہی کنٹینر جو انہوں نے خود لگوائے تھے اور ان کنٹینرز کو جہاں سے لاک کیا گیا تھا اور اسلامباد پولیس یہ بھی نہیں بتا رہی تھی کہ وہ کہاں پہ چابیاں ہیں اور کس نے آکے کھولنا اور ان کو ریسکیو کر کے اسلامباد کس نے پہنچانا ہے اگر آپ موسم نکوی کی پہلی وزیر داخلہ کی ٹاک دیکھیں اس کے بعد اس کی کوئی ٹاک نہیں ہے وہ دن کے وقت تھی دپیر کے وقت تھی اس کے بعد کوئی مجھے دکھا دیں ٹی وی کے پور اپیرنس تو آخری چھے گھنٹے لگا تار ٹی وی چینلوں کے اوپر پی ٹی آئی چل رہی تھی اور گورنمنٹ کی سائٹ سے کوئی بندہ سامنے آ کے اس ساری سلطیال کے اوپر جو ہے وہ ایکسپلین کرنے کے لیے تیار نہیں تھا اور جو سوشل میڈیا کے اوپر طفانے بدتمیزی تھا وہ یہ تھا کہ جی کوئی نئی ویڈیو کو پرانی ویڈیو کہیں پہ فوج بھاگ رہی ہے کہیں پہ پولیس بھاگ رہی ہے اور کارکون چاڑھ دوڑے ہیں اور وہ نعرے لگا رہے ہیں اور یہ سارا کچھ چال رہا تھا یہ وہ کیاس تھا جس کے لیے ایکچولی پلان کیا گیا تھا پی ٹی آئی کی طرف سے یہ وہ حیجان تھا جس کو کامیابی کے ساتھ انہوں نے برپا کیا اور اتنے لوگوں کے بچوں کو لا کر کے پی کے سے اور اس میں ظاہری بات ہے سرکاری وسائل بھی استعمال ہوئے سارا کچھ ہوا اتنی کامیابی کے ساتھ اسلامباد انٹر کر دیا گیا میرے جیسے جنرلس یہ سوچ بھی نہیں سکتا اور پھر ان کو کوئی پی ٹی آئی کا لیڈر سامنے آنے کے لیے تیار نہیں تھا کوئی موب کو لیڈ نہیں کر رہا تھا دو چار گرفتاریاں ہوئیں اس کے بعد یہ سارے غائب ہو گئے خود اور غائب ہونے کے بعد کارکنوں کو انہوں نے سڑکوں پر چھوڑ دیا اب پولس جانے کارکن جانے مر گیا تو بچہ کسی کا مرنا ہے ان کا کیا جانا ہے اور اگر کوئی مر گیا خدا نہ خاص تھا تو گاٹے کس کے فٹ ہونا ہے وہ لائن فورسمنٹ کے فٹ ہونا ہے یا فوج کے ہونا ہے تو یہی ایکچولی ان کا پلان تھا جس کو لا کے انہوں نے سڑکوں کے اوپر لانچ کر دیا اب آپ کو کل جب میں نے وی لاغ کیا اور اس میں جو باتیں میں نے کہی تھیں کہ اسلامباد پولس بلکل بدل ہے اور ان کے پلے کچھ نہیں ہیں یہ روک نہیں پائیں گے اور پنڈی پولس کے پلے بھی کچھ نہیں ہیں یہ جب میں نے کل گفتگو کی اور میں نے کہا کہ وہ پہلے سے زیادہ وائبرانٹ طریقے سے پی ٹی آئی جو ہے وہ سامنے آئی ہے تو بہت سارے لوگوں نے گالیاں دینی شروع کر دی بھائی میرا کام آپ کو یہ بتانا ہے کہ وہاں پہ ہو کیا رہا ہے میرا کام یہ بتانا نہیں ہے کہ ایسے ہونا چاہیے ایسے نہیں ہونا چاہیے یہ تو میں بعد میں بتاؤں گا پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ہو کیا رہا ہے میں نے آپ کو بتایا کہ گنڈاپور کو جو ہے وہ سٹریٹیک لوکیشن کے اوپر چھبیس نمبر کے قریب جو ہے وہ روکنے کی پوری کوشش تھی پیچھے سے پنجاب کے آٹھ زلوں سے پولیس منگوائی گئی تھی آگے سے اسلامباد پولیس نے خالی روک کے رکھنا تھا پچھلی پولیس نے شیلنگ اور وہ کر کے ان کی گرفتاریاں ڈالنی تھی پھر کیا ہوا گنڈاپور ادھر سے نکلتا ہوا جو ناب اسلامباد پہنچ گیا اور کارکن جو ہے وہ اسلامباد پولیس روک ہی نہیں سکی وہ بھی پیچھے پیچھے داخل ہو گئے اسلامباد کے اندر اور شام تک پورا آلموسٹ یہ نہیں کہ کوئی لاکھ کارکن تھے ایک بات یاد رکھیں لاکھ کارکن نہیں ہے پچاس ہزار بھی نہیں ہے تیس ہزار بھی نہیں ہے ایون کوئی بیس ہزار بھی نہیں ہے مگر جو ہیں وہ کٹی پتنگ کی طرح جو ہے وہ اسلامباد میں جو دلیا کریں کیونکہ لیڈرشپ تو ہے نہیں لیڈرشپ غائب ہوگی گرفتاری کے ڈار سے لوگوں کے بچوں کو ولنربل چھوڑ دیا گیا سڑکوں کے اوپر اور لا انفورسمنٹ کے سامنے تو اب نتیجہ کیا ہونا تھا نتیجہ یہ ہوگا کہ جب ان کو کوئی لیڈ کرنے والا نہیں ہوگا کوئی جذباتی نوجوان جو ہے وہ جا کے ٹکر مارے گا یا کوئی پرابلم کریئیٹ کرے گا لا انفورسمنٹ نے ایکشن نہ لیا تو ویڈیو بن کے سوشل میڈیا پہ آ جائے گی ایکشن لے گی تو وہ بھی ویڈیو بن کے جو ہے وہ آگ لگا دی جائے گی ملک کے اندر کے بندہ مارتا ہے یہ سارا کچھ جب ہوا تو پرائمسٹر اور پاکستان کل سے روانہ ہو چکے تھے اسلامباز سے یہ ایکزیکٹلی ویسے ہی ہے جیسے دو دار چودہ میں نواز شریف جو ہے وہ ایک وقت میں وزیراعظم آؤس چھوڑ کے چلے گئے تھے پرائمسٹر اور پاکستان کو اس موقع کی اوپر یہاں سے جانے کا مطلب کیا تھا شباز شریف صاحب کا پھر وزیراعظم آدھا دن پھنس گئے کہاں پھنس گئے جی کورال پھنس گئے اور ان کے ساتھ ساری پولیس کی سینئر ارار کی ان کے ساتھ تھی وہاں پہ بھا آپ پنڈی لینے کے آئے تھے آپ کو تو کنٹرول روم میں اسلامباد بیٹھنا چاہیے اگر کوئی میٹنگ کرنی تھی تو دو دن پہلے کر لیتے پنڈی میں اچھا یہ بھلایا گیا ہوگا مگر بھلایا گیا ہوگا تو آپ کنٹرول روم کے اندر بیٹھیں نا اسلامباد یا پنڈی کنٹرول روم بنا لیں وہاں سے بیٹھیں اسلامباد کے اندر انتظامیاں ساری کی ساری آپ کہہ لیں کہ ڈیفیٹ ہو گئی ایک دفعہ دوبارہ ریگن کرنے کافی عطق کیا بھی انہوں نے مگر ایک دفعہ ڈیفیٹ ہونے کا مطلب کیا تھا کہ آپ نے اسلامباد شہر کو وہ جو مزائل آئی ہوئے ہیں سکارڈان گائیڈڈ ان کے اوپر چھوڑ دیا اسلامباد کے شہریوں کو ان کے اوپر چھوڑ دیا کمال ہے جی اگر یہ حکومت ہے تو یہ ملہ حکومت کا ہونا نہ ہونا تو عام شہری کے لئے برابر ہے جی خیر اب بہت ساری بات اس کے اوپر ہوئی کہ جناب موسن نکوی نکام ہو گیا موسن نکوی نہیں نکام ہوا یہ شباہ شریف نکام ہوا ہے موسن نکوی تو وہ ہی ہوا ہے موسن نکوی کو رکھا کس نے شباہ شریف نے اور دیکھیں میرے خیال میں یہ جگہ سائی ہوئی ہے پاکستان کی فوج اگر سڑکوں کے اوپر بھاگتی ہوئی پھر رہی تھی تو اس کا کوئی نہ کوئی نتائج آنے چاہیے نا ملہ یہ تھوڑا ہے کہ جنہوں نے کیا ہے وہ موج کریں گے ایسا تو نہیں ہوگا اور جو دوسری طرف ہے صورتحال پی ٹی آئی انہوں نے وہ افوائیں پھیلائیں دیکھیں تین موقعوں کے اوپر احتجاج گیر اپ ہوا ایک موقع کے اوپر تب گیر اپ ہوا جب کل فون سرویس آن کی گئی اس وقت حالات جو ہے وہ سچویشن آج سے نکلنی شروع ہو گئی تھی اور پھر جب وہ ویڈیو چلی گرفتاری والی عمران خان کی بینوں کی اور اس کے بعد آج جب ایک پلان کے تحت گھنڈا پور کی گرفتاری کی گروپوں میں پہلے خبر چلی پی ٹی آئی نے تصدیق کر دی کہ گرفتار کر لیا گیا ہے اور اس کے بعد تردید آگئی مر اس دوران جو آپ دیکھیں ترمائل تھا ایک پروک ہوا ہوا کارکون یہ سڑک کے اوپر لے کر آئے ہوئے تھے کے پی کے سے گلے لے ان کے پاس تھی ان کے پاس سرکاری وسائل تھے کم از کم اٹھ سو پولیس والا ان کے ساتھ تھا گھنڈا پور کے کے پی کے کا سرکاری حلکار ساتھ تھے اور وہ نوجوان تھے جو جن کو کنٹرول کرنا مشکل تھا ان کو ایک ترمائل کے اندر لہا کے جب پولیس کے ساتھ مٹ بھیر ہو رہی تھی ان کی لیڈرشپ کے حوالے سے خبر مشہور کر دی بیتے گھنڈا پور لینے کیا آیا تھا اسلامباد اور یہ کارکون بھی نہیں پوچھتے اور بتانے والے بھی نہیں بتاتے کیا لینے آیا تھا مگر ان کا پلے کامیاب ہو گیا جیسے ہی گھنڈا پور کے حوالے سے گروپوں کے اندر یہ خبر شیئر ہوئی کہ وہ گرفتار ہو گیا ہے اب مسئلہ یہ گھنڈا پور وہاں سے گرفتار نہیں ہو سکتا تھا وجوات کیا تھی جب وہ کے پی کے ہاؤس کے اندر پہنچ گیا تھا تو کے پی کے ہاؤس پروپٹی نہیں ہے اسلامباد وفاقی گورنمنٹ کی پروپٹی کس کی ہے وہ کے پی گورنمنٹ کی ہے وہاں سے تو اس کو گرفتار ہی نہیں کیا جا سکتا اگر وہاں پہ کوئی گھس کے اس کو گرفتار کرنے کوششی کرے گا تو یہ لیگل ہوگا سیکنڈلی اس کے پاس جو ہے وہ زمانت تھی جو پشاور آئی کورٹ کی تھی اس کے ہوتے ہوئے اس کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا تھا اور تیسری بات یہ کہ جب اتنا ٹرمائل ہو اور کسی صوبے کے وزریعالہ کو اس طرح گرفتار نہیں کیا جا سکتا ہے گورنر رائی لگانے کا یا اس کو گرفتار کرنے کا طریقہ اگر نہیں پتا تھا تو میرے یہ ناچیز بندے کو پوچھ لیں دینا ٹھیک ہے بھائی پہلے آپ نے ٹرمائل روڈ سے ختم کرنا ہے اس کے بعد گورنر رائی لگانا ہے یا اس کے بعد کسی کے خلاف کاروائی کرنی ہے آپ وہ تو چاہیے یہ رہے تھے کہ اس حیجان کو پیک کے اوپر لے جائیں اور افوائیں پھیلیں ملک کے اندر اور جو ہے وہ وہ آلموس اس کے اندر کامیاب یہ آج جو ہوا ہے یہ بلکل ایڈنٹیکل ہے نائنٹھ مہی کے صرف اس نے ٹارگٹ جو ہے وہ ادھر تھا آج اسلامباد میں ہے اور لاہور میں ہے اور مختلف سرگودہ میں جو کچھ ہوا ہے وہ آپ کے سامنے تو اس ساری صورتحال کو اب وائنڈ اپ کیسے کرنا ہے دیکھیں پی ٹی آئی نے کوئی لیڈر سڑکوں کی اوپر موجود نہیں ہے سارے غائب ہوئے ہیں اور پھر وہ ایلاس کر کے کہتے ہیں جی کہ دن کو بریسٹر گور کہتا ہے کہ ایک دن کا مارا تھا یہ احتیاج مگر چونکہ پولیس نے جو ہے وہ استعمال کی طاقت کا استعمال کیا لاتھی چارج ہوا شیلنگ ہوئی اس وجہ سے یہ پھیل گیا اور شام کو پی ٹی آئی کی جو ایلاس ہے وہ یہ خبر جاری کرتا ہے کہ جناب یہ ترمیم روکنے تک جو ہے وہ پروٹیسٹ جاری رہے گا پروٹیسٹ کی کال واپس نہیں لی جاری دیکھیں یہ پلان ہی یہ تھا دراصل کہ ہجان برپا کرنا ہے اور یہ جو ترمیم ہے اس کو روکنا ہے کسی بھی قیمت کی اوپر اور اس وقت تک اسلامباد میں گھسے رہنا ہے اور باقی شہروں کے اندر بھی ہجان برپا کر دینا ہے آگ لگا دینا ہی ہے جب تک کہ یہ ترمیم کا فیصلہ نہیں ہو جاتا اب اگر آج گورنمنٹ یہ فیصلہ کرتی ہے مثلا کاجی صاحب نے کال خبر چلوا دی کہ میں تو جا رہا ہوں اب میں نے جب یہ بات کہی کہ ایک مقصد ان کا مطلب دیکھیں نا حل ہو گیا آنے سے پہلے پہنچنے سے پہلے وہ یہ کاجی صاحب جا رہا ہے کاجی صاحب دو دن پہلے اگر خود انانس کر دیں مطلب دیکھیں نا پہلے انہوں نے خود گورنمنٹ کو گنوے کیا چیف جیسر صاحب نے پھر گورنمنٹ نے کہا نہیں تو سیجر رہو گئے اور پھر اس کے لیے پورا محول بنایا گیا اور پھر جب رہنے کی باری آئی اور یہ سارا محول پیدا ہوا پھر انہوں نے کہا دی یہ مینجر ہے مطلب ایک جنرلسٹ نے خبر چلوا دی کہ میں نے جانا ہے اب مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ بات گورنمنٹ خود کہا دیتی نا سامنے آکے کہ جی کائی صاحب نہیں مان رہے اب وہ جب سرنڈر سامنے آیا یا جھوٹی خبر ہے چلے وہ کل دو چار دنوں پتہ چل جائے گا مگر اس سے ان کا جو مورال بوسٹر ہے وہ مل گیا پی ٹی آئی کے کارکنگ کو انہوں نے کہا دیکھا یہ ایک تک گیا جی اور باقی انہوں نے اسی آپ پہ ٹا حالانکہ تو دس واز ایکچلی آپ کو ڈیکوڈ کرنے کی ضرورت ہے امران خان کے جو دماغ ہے وہی ان کا جو ہے وہ مورال ہے وہی ان کا حوصلہ ہیں اور قیادت کا یہ منصوبہ پہلے دن سے رہا ہے آپ نو مئی کو دیکھ لیں نو مئی کو کیا ہوا تھا قیادت ساری جو ہے وہ نکال کے لوگوں کو گسیڑ دیا اور خود غائب ہو گئے آج پھر کیا ہوا کہ جناب خود غائب ہو گئے کارکنوں کو اسلامباد داخل کر دیا اجار دے سارا دیکھیں اس میں کیا جب موب لیڈر لیس ہوتا ہے تو وہ کہیں بھی جا کے ٹکر مارتا ہے اور انہوں نے ٹکریں ماری ہیں اسلامباد میں آج ایک دفعہ تو وہ لے دے گئے تھے تو یہ ساری صورتحال ہے ابھی تک یہ پورا جو ایونٹ ہے یہ کنکلوسیو نہیں ہوا اور یہ کنکلوسیو ہوتا ہوا دکھائی نہیں لیتا اس سے پہلے لگتا ہے کہ کوئی بڑے واردات جو ہے وہ ہو سکتی ہے اس دوران اب یہ جو اس وقت صورتحال ہے رات کے وقت اگر کارکون شڑکوں کے اوپر ہوں گے مختلف تھوڑے ہو یا بہتے ہو تو ان میں سے دو چار کو اگر کچھ ہو جاتا ہے تو کالو کس کے گاٹے فٹ ہونے یہ ملک کے اندر آگ لگانے کی ایک سازش ہے یہ کوئی ملک سادہ سمپل فنومنہ نہیں ہے اور اس کو موسم نکوی جیسے جو دوز ہیں اور جو شواز شریف جیسے ہیں یہ اس کو ہنڈل نہیں کر سکتے اور فوج کو اس موقع کے اوپر پانچ اکتوبہ سے آنے سے ریفیوز کر دینا چاہیے تھا وہ کہتے کہ ہم فلان ڈیٹ سے آئیں گے اب گورمنٹ نے اور وزارت داخلہ نے اور تمام پوری حکومتی مشینری نے پارلیمنٹ نے وہاں پہ جو ویجول سامنے آئے ہیں یہ اس کا کون ذمہ دار ہے اس کا کون ذمہ دار ہے اس کی رسپونسیبیلٹی فکس ہونی چاہیے یہ مطلب میرے جیسے وہ جنلس جو کہ امران خان کی فستائیت کی اوپر فاشزم کے اوپر تنقید کرتے ہیں اور وہ اس کو غلط کہتے ہیں ان کو ایک دفعہ پھر ایمبرسمنٹ ہوئی ہے کیونکہ دیکھیں اپیرنٹلی کیا ہوا کہ وہ جی دیکھو پی ٹی آئی تھی لے دے گئی یہ سارا کوئی تو یہ کیوں ہوا اس وجہ سے کہ دوسری طرف سے کوئی پلان نہیں تھا اور پلان بنانے والے جو ہے وہ خود غائب ہو گئے جی آخری وقت کے اوپر تو یہ اس کو سم اپ کرنے کی ضرورت ہے اس سارے ڈرامے کو یہ زیادہ پرولانگ اگر ہوگا تو مزید نقصان ہوگا اسلامباد آئی کوڈ نے کہا کہ ان کو کوئی جگہ دے دیں کس طرف ایک راستہ نکالنے کی کوشش کی گئی ہے اب گنڈا پور جس کے پر صاحب سے بڑا رولہ پڑا ہوا ہے یہ پہلے بھی دو چار دفعہ یہ ہوا ابھی کسی وقت نکلے گا اور ایک تقرید کر دے گا کہ یہ جناب میں تو ادھر گیا ہوا تھا اور یہ سارا بائی پلان بائی بائی ڈیزائن یہ سارا چلا ہے اور ڈیزائن کرنے والا جو ہے وہ وہی ہے اور یہ اس کو سکھانے والا کون ہے چلیں یہ یہ کس نے اس کو سکھایا تھا کہ جتنے بار 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 اٹیک کریں یہ دوہزار چودہ پتنہ سولہ میں کیا ہو رہا تھا پھر درنا کرو پھر پیار دوڑوں پولس کی اوپر تو ان کو پتہ ہے کہ یار لگتار پولس کی ایک کپیسٹی ہوتی ہے لا انفورسمنٹ کوئی بھی ہو پنجاب پولس کی ذرا زیادہ ہے اور کے پی کے پولس اور اسلامباد پولس ایک جیسی ہیں یہ جب مسلسل ان کو دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو یہ ایک وقت میں آگے فلیٹ ہو جاتے ہیں یہ اس کو ریزیسٹی نہیں کر پاتے جیسے اسلامباد پولس ہو گئی ایک ہفتے بعد دوبارہ آئے دوبارہ پہلی دوبارہ بچا گئی دوسرے دوبارہ فلیٹ ہو گئی تو یہ ان کو یہ جو شیر مطلب وہ بلی جو ہے نا وہ شیر کو سارے گھر سکھاتی ہے اور یہاں پہ بلی نے ایک عد رکھ لیتی ہے یہاں پہ بلی نے ایک بھی نہیں رکھا یہ زہیرہ وہ زہیر الاسلام اور یہ جو پاشا تھا یہ انہوں نے اس کو سکھایا تھا کہ جتنا چار دوڑوں کے اتنا ہی جو ہے وہ تمہیں فائدہ ہوگا اور ایک وقت آئے گا کہ لا انفورسمنٹ جو ہے وہ گر جائے گی یہی دو دار چودہ کے درنے میں ہوا تھا یہی استفعہ ہوا ہے آج کے لیے اتنا ہی اور کل نئے وی لاغ میں نئی انفورمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر